ملیکیول کو بہت ہی بیسک اور اہم ٹابک ہیں ہمارے ساتھ تو ملیکیول کو دسکس کریں گے یہاں پر میں آپ لوگ کو ملیکیول کے دو ڈیپنیشنز کرواؤں گا اور ان دو ڈیپنیشنز کے لیے ملیکیول کے سارے کنسپٹ جو ہے کا سارا کنسپٹ آپ لوگ کے ذہن میں آ جائے گا تو پہلے ڈیپنیشن کے طرف آتے ہیں کہ ملیکیول کو ملیکیولautres کنسپٹ perform by the chemical combination جب دو یا دو سے زیرا سیم ایٹم ایک دوسری کے ساتھ chemical طریقے سے کمبائن ہوگی تو ہر ہر کمیل ایم بنائیں گے وہ ملیکیول بنائیں گے جب یہ دو یا دو سے زیادہ سیم ایٹم یہاں پر دیکھو ہے ہائیٹوزن ایٹم کنگی کنگی کنگلی 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 کنگン کمکل مالیکر مناتا ہے دو ساملوران ایٹم کمکل DIE مالیکر مناتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے مالیکر ملیکر کہیں گے جب بھی دو یا دو سے زیادہ سام ایٹمزر کمکل طریقے سے ڈیک Repeater کمکل طریقے سے کمانے ہو کر ایک subpe fires بنائیں گے یہ ہے ڈیک ہوجن تو ہماری صاحب کیا ہے ملیکر ہے یہ اکسیزن کرتا ایکہ نہیں ہے یہ ماھڑی کیوں کہ ہماری صاحب کیوں کہ یہ دو سامٹ rise کی کیمیکل کمبینیشن سے بنا ہوا ہے اچھا یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں ہمیں اسٹیڈی کرتے ہیں کہ یہ ایچ ٹو کس طرح بنا ہے دو ہائیروزن کیمیکلی کیمیکلی ریٹ کرنے کا منطبی ہے کہ یہ دو ایٹم یا تو ہی دوسرے کے ساتھ ایکران شیئر کریں گے یا ایک لاز کرے گا اور دوسرا گین کرے گا تو اس طریقے سے ہمارے ساتھ جو ہے اور ان کے درمیان ایک کیمیکل رییکشن ہوگی ایک بان بنے گا اچھا یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو ہائیروزن ڈفریت کس طرح بنا ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے ہمارے ساتھ ہائیروزن ڈھرم ہے اس کا ایک نمبر 1 ہے دوسرا ہیروزن ڈرم ہے اس کا ل Inhale ڈھرم اسان Bernard ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ہائیروزن اپنے اس حالت میں جو ہے اٹامیک حالت میں آلیکم اسی ٹٹے میںcą intrigات by ہے لنکہ نیر پیلی absجل نہیں کر سکتا یہ ہائیروزن اس حالت میں نہیں رہ سکتا اور نہ یہ ہائیروزن اس حالت میں اس طرح اکیلا رہ سکتا ہے کیوں نہیں رہ سکتا کیونکہ اگر اس کا ون ایٹامک نمبر ہے تو اس کے آخر پہلے شن میں ون الیکٹران ہے یعنی ہائیروزن کی سٹرکچر ہی ہے ون پروٹان اگر ون پروٹان ہے تو ون الیکٹران بھی ہے کیونکہ ون ایٹامک نمبر مین ون پروٹان اور ون الیکٹران یہاں پر یہ ہائیروزن کا بھی یہ حال ہے کہ اس کا ون ایٹامک نمبر ہے تو ون پروٹان اور ون الیکٹران اور یہ ہائیروزن کا پہلا شن ہے اور یہ پہلا شن کا آخری شہل ہے تو اس ہی شیل میں اسی شیل میں زیادہ سے زیادہ دو کرانا ہے اور اقرب سے زیادہ دو کررہ سکتے ہیں یہ اس نے بھی چاہتا ہے کہ کس کا آخر پڑا ہو لیکن ہے ایک اور الاکرانaucoup چاہیے آEngelle کو چاہیے تو کیا ہوگا اس ایراغن کی بھیًا ایک میں بھی کی ضرورت ہے اس ہائیョروجن بھی مانیا ہے کوبین Bren کی ضرورت ہے تو ایک ہائی حائروجن ہاتھ ہے یہ کہ اپنے ایک شر کرنے گا اور یہ دوسرا ہائیومت بھی اس کے بھی اس کے بھی ہے اور اس کے بھی اس کے بھی اس کے ساتھ بھی ہوں ہوں کے اور اس کے ساتھ بھی کاؤنٹ ہوں گے تو یہ دو ایسا لے بھی کاؤنٹ کھوں گے تو اس کے بھی دو ایسا طرق بھی بھی اٹریک کرے گا تو organization میں سکتے اس طرح اگر ہم اکسیزن کی بات کر لیں تو اکسیزن کا ہمارے ساتھ ایٹمک نمبر کیا ہے ایٹ ہے اکسیزن کا ایٹمک نمبر ایٹ ہے تو ایٹ کا مرتبی ہے کہ اکسیزن میں آٹھ پروٹان ہوں گے اور آٹھ الیکٹران تو پہلے شل یہ نیوکلیس میں آٹھ پروٹان اور پہلے شل میں دو الیکٹران کیونکہ پہلے شل میں دو الیکٹران ہو جائیں گےane do three four five six دوسریشن میں six الیکٹران جبکہ مہونے کتنے چاہیے ہونے ایک الیکٹران چاہیے اس طرح دوسری اکسیزن کا بھی یہ اسٹرکچر اس کا بیٹامک نمبر تو اس کا بھی یہی اسٹرکچر ہے تو ان دونوں اس کے الیکٹران کو دو الیکٹران چاہیے اپنے آخری شل پڑا کہہ اس کے آخریشن میں بھی چھی اور اس کے آخریشن میں بھی چھی الیکٹران ہے اور ہونے کتنے چاہیے ایٹ الیکٹران ہو جائیں تو اس اس شاید ہوئی جو ایکسڈن کو دو ایٹران کی ضرورت ہے اور یہ ایکسیون ہویا تو دونوں sucking کی ضرورت ہے اپنے آخر شلط پورا کرنے کے لیے تو یہ اس حالت حالت نہیں ہوں گی اس طرح نہیں رہ سکتا کیونکہ آخر شلط پورا نہیں ہے اور یہ اس طرح نہیں رہ سکتا کیونکہ اس کا آخری شلپ پورا نہیں ہے اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم ایٹرن کہتے ہیں کہ اس مالیس پارٹیکل آر سبسنس ایک سبسنس کا اوچوٹا سا ذرہ میٹر کا اوچوٹا سا ذرہ جو اکیلے ایجسٹ نہیں کر سکتا یہ بھی اکیلے نہیں رہ سکتا یہ اکسیجن تو کیا کرے گا ان دو ایو دونوں ایو جوسر کے ساتھ کیا کریں گے الیکٹران شیئر کریں گے یہ ایک اکسیجن ہو گیا اس کے بھی ایسے ایکٹران کتنے ہیں دیکو پہل ایشن میں دو ایٹرãن دوسر ایشن میں چھ ایٹران تو بہر ہ ہم یہاں پر یس طرح شو کرتے ہیں یہ دوسرا اکسیجن ہو گیا دوسر ایٹران دوسر ایٹران کے ایٹران ہوں ہم ڈاٹ سے جو ہے وہ ضائر کرتے ہیں اس اکسیجن نے بھی اس ایٹران کے ساتھ دو ایٹران شیئر کر دی اگر آپ نے یہ ڈاٹھ دو الیکٹران جو ہے اس ایسے 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 ملکمک ریکشن کا یہ مطلب ہے کہ الیکٹران کے شیئر ہونے کی وجہ سے ان کیا بنا لیا ایک دوسری کے درمین ایک آرپورس آٹکشن دونوں کے درمین پیدا ہو گئی اور یہ ہمارے ساتھ جو ہے اوٹو یعنی اکسیجن مالیکیور بن گیا اکسیجن مالیکیور بن گیا یہی معاملہ جو ہے وہ کلورین کا ایک کلورین بے دوسری کے ساتھ ایک ایک الیکٹران جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں تو اس طرح ہمارے ساتھ دو ایٹامی کلورین جو ہے وہ کیا بنا لیتے ہیں کلورین مالیکیور بنا لیتے ہیں اچھا ابھی اس کے بعد ہم یہاں اس دیگریشن کو تو ہم سمجھ گئے کہ بھائی مالیکیور کسے کہتے ہیں جب بھی دو یا دو سے زیادہ سیم ایٹم ایک دوسری کے ساتھ کیمیکل طریقے سے کمبائن ہوں گے الیکٹران کی شیرنگ کی وجہ سے یا الیکٹران کی لاسیا گین کی وجہ سے ایک دوسری کے ساتھ کمبائن ہوں گے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم مالیکیور کہیں گے اس کو ہم مالیکیور کہیں گے لیکن دو سیم ایٹم یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ رہے تو مالیکیور کی ایک اور ریکنیشن ہم کرتے ہیں کہ مالیکیور مین the smallest particle of a substance which can exist freely in nature ایک substance کا ایک میٹر کا وہ چوٹا سا چوٹا ذرہ جو freely exist کر سکتا ہے ایٹم اور اس کی ریکنیشن میں پرک کیا ہے ایٹم میں ابھی ہم نے کہا تھی the smallest particle of a substance یعنی smallest particle of a matter which can not exist freely in nature تو اس نیچر میں اکینا نہیں رہ سکتا یہ ایک اکسیجن میں کیا اس نیچر میں اکینا رہ سکتا ہے نہیں ہم نے ابھی بسکرز کر دیا کیونکہ اس کا آخریشن پورا نہیں ہے اس کا آخریشن میں چھئے الیکران ہے دو اور الیکران کی ضرورت ہے اس کو اس کا آخریشن پورا نہیں ہے تو اس طرح اکینا نہیں رہ سکتا لیکن دو سیم اکینا رہ سکتا ہے اچھا تو مالیکیور مین the smallest particle of a substance which can exist freely in nature ایک substance کا ایک matter کا ایک چیز کا وہ چھوٹا سا ذرہ جو کہ freely exist کر سکتا ہو جو کہ اکیلے رہ سکتا ہو یہاں پر اگر آپ لوگ میں مثال دوں یہاں ملصد ہائیروڈن گیس ہے ہائیروڈن گیس ہے تو آپ لوگ کو پتا ہے let's suppose ایک چھوٹا سا غبارہ ہے اس میں ہائیروڈن گیس بڑھا ہوا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ ایک چھوٹے سا غبارہ میں جو ہائیروڈن گیس ہے یہ چھوٹے چھوٹے ایچ ٹو ایچ ٹو یعنی ہائیروڈن مالیکیور پر یہ یہ ایچ ٹو پر یعنی چھوٹے چھوٹے ہائیروڈن مالیکیور پر مجتمع ہوگا اس میں لاکھوں کروڑوں چھوٹے چھوٹے ایچ ٹو مالیکیور سمال سمالیس پارٹیکل ہوں گے ایچ ٹو مالیکیور ہوں گے یعنی یہ ہائیروڈن گیس کے چھوٹے چھوٹے مالیکیور ہوں گے اور آپ اس کو دیکھ رہے ہیں اس مائلس پارٹیکل بھی ہے یہ کاربن ڈائے ہائیروزن گیس جو ہے جو اس گوبارے میں بڑا ہوا ہے اس میں لاکھوں ہزار اس طرح کے چوٹے چوٹے پارٹیکلز ہوں گے لاکھوں پروڈوں پارٹیکلز ہوں گے اس طرح ایچ ٹو کے ہائیروزن گیس مالیکیوڈ کے ہائیروزن مالیکیوڈ کے تو اگر یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لو تو میں کہہ رہا ہوں دس مائلس پارٹیکل یہ سبسٹنس ہے کہ نہیں اور یہ سبسٹنس جو ہے یہ چیز جو ہے یہ میٹر جو ہے یہ چھوٹے چھوٹے ذروں ان ذروں پہ جو پریلے اگزسٹ کر سکتا ہے یعنی یہ ایچ ٹو پر مشتمل ہے اور یہ پریلے اگزسٹ کر سکتا ہے اس نیچر میں اکیلا ریکھ سکتا ہے کیونکہ یہاں پر ہائیروزن گیس کے ساتھ کیا اور یہ اندفاؤ ایچ ٹو یہاں پر اگزسٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہم مالیکیوڈ کہتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ لیں ایک اور ایک زیمپل کی طرف یہ ہمارے ساتھ ایک سبسٹنس ہے ایک میٹر ہے ایک چیز ہے اور یہ کیا ہے غبارے میں کارمن نائکسائیڈ گیس بری ہوئی ہے یہ غبارے میں جو کارمن نائکسائیڈ گیس بری ہوئی ہے یہ کارمن نائکسائیڈ گیس اصل میں لاکھوں کرونوں سیوٹو مالیکیولز پر مشتمل ہوں گے سیوٹو پارٹیکلز پر مشتمل ہوں گے تو اس کا فشینہ ہی چوٹے چوٹے پارٹیکل سے ملے ہوئیں گے تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سمالیس پارٹیکل اپا سبسٹنس یہ ایک سبسٹنس ہے اور یہ اس کا سمالیس پارٹیکل ہے which can exist پریلی یہ نچر جو اس نچر میں پریل یعنی can exist کر سکتا ہے یہ سیوٹو ایک مالیک ایک پارٹیکل آپ نے اس پورے کارمن نائکسائیڈ گیس کاؤٹ آئیہ جو غبارہ میں بند ہے اس میں لاکھ اوک روڑوں کا اس طرح سیو ٹو پارٹیکلس ہوں گے اور یہ پارٹیکل جو ہے وہ پریلے اگزیس بھی اس ملک پر ہوں گے اور پریلے اگزیس بھی کر سکتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ مالیکیول ہے وہاں پر ہم کہتے ہیں مالیکیول اس چیز کو کہتے تھے کہ جب دو یا دو سے زیادہ سی میٹم ہیں جسے یہاں پر مختلف میٹم سے لیکن وہ اس کو ہم اس ڈیپنیشن کے بیس پر مالیکیول نہیں کہتے اس کو ہم مالیکیول seo2 کو مالیکیول اس رئے کہتے ہیں کہ یہ ایک سبسٹنس کا وہ مالیس پارٹیکل ہے جو پریلے اگزیس کر سکتا ہے جو اکلے رہ سکتا ہے انہیں اگر اس سے آپ جو ہے وہ ایک کارمنڈ آئیس آئید مالیکیول کو ایک پارٹیکل کو جو ہے وہ آپ جو ہے وہ نکال لے تو یہ پارٹیکل یہ کارمنڈ آئیس آئید جو ہے یا اکلے جو ہے وہ اسٹریچر میں رہ سکتا ہے لہٰذا یہ ہمارے ساتھ کیا ہے یہ اگر میں آپ لوگ zwei پر ہوگا ہے اور اس گلاس میں ہواٹر ہیں تو آپ لوگ کو بتا ہے کہ اس گلاس میں اگر ہواٹر ہے تو اس گلاس میں جو بیٹر ہے وہ کس چیز پر مشتمل ہوگا وہ چھوٹے چھوٹےて آئیے پر مشتمل ہوگا اور مجتمل ہوگا جو اس میں لوگ او کروں ہو اثناء ہو Benz ہمارے físg возмож یہ واطر کوش حاصل یا پھر م occurrence ہے تو اس ایک میٹر کا اس میٹر کا وہ چھوٹہ ضرد جو اس نیچر میں پریلے اگزیس کر سکتا ہو تو آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ پانی جو ہے اس طرح لاکھر کروڑوں اس طرح چھوٹے چھوٹے پارٹیکل سے منع ہوا ہوگا یہ پانی اس طرح لاکھر کروڑی ایکزیس پر مستمی ہوگا تو اس پارٹیکل تو وہ پارٹیکل پریلے اگزیس بھی کر سکتا ہے یعنی جو ہے وہ اکیلہ اس نیچر میں اگزیس رہ بھی سکتا ہے اس کو کسی کسی تریقشن کی ضرورت نہیں ہے یہ آرام سے اس نیچر میں اس خودت میں ہے یہ اکیئے لے رہے سکتا ہے بات سمجھا رہی ہے کہ نہیں تو یہ ایچڈو ہمارے ساتھ وہ سبسٹنس کا ایک میٹر کا وہ چوٹا سا ذرہ ہے وہ چوٹا سا پارٹیکل ہے جو کہ اس نیچر میں اس خودت میں اکیئے لے رہے سکتا ہے لیٰذا ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو مالیکیول کہتے ہیں ابھی جاتے ہیں بسکس کرنے ٹائپس آف مالیکیول کو نمبر آپ ایٹم کے بیسز پہ ہم مالیکیول کے ٹائپس کو ڈسکس کرتے ہیں تو ایک ہمارے ساتھ ہے مالو اٹامک مالیکیول ڈائیٹامک اور پھر پال اٹامک مالیکیول مالو اٹامک مالیکیول جو صرف ایک اٹم پر کنسسٹ ہوتے ہیں جو اس کی صرف ایک اٹم پر مجتمع ہوتے ہیں ان مالیکیول کو ہم کیا چہتے ہیں انہیں مالیکیول کو ہم مالو اٹامک مالیکیول مالو اٹامک مالیکیول وہ مالکیور ہوتے ہیں جو صرف ایک ایٹم پر جو ہے وہ اگزیسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ ہیلیم کو دیں کہ ہیلیم کا سیمبر ہے اچ ای اور اس کا ایٹامک نمبر امریکل سے ہے تو تو ایٹامک نمبر کا یہ مطلب ہے کہ اس میں تو پروٹان اور تو الیکٹرانز ہوں گے وہاں ٹو پہلے شل میں دو الیکٹرانز تو اس کا پہلے شل پورا ہے تو یہ سٹیبل ہوگا یہ ہیلیم کیا ہوگا یہindestے وال ہوگا بھی پریے اگزیسٹ کر سکتا ہے یہ یہیلیم جو ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسمناوالس سبسٹنس اسمنس پارٹیکل جو کہ پریے اگزیسٹ کر سکتا ہے کیوں کہ یہkeeper نہیں کر سکتا اکینا نہیں رہ سکتا ہیہینیم یہ کیوں اکینا dragging اسے آپ کی ریچڈ پورا ہے اس کو کس ساتھ ریبشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسپسنس وچکے پریلی ایل نچا اسکار مالیکیول تو یہ وہ سپسنس ہے جو پریلی ایجسٹ کر سکتا ہے یہ مالیکیول ہوگیا کیونکہ اس کا آخر اشیل جو ہے وہ پورا ہے اچھا آپ اگر ہیلیم کو دے کے پھر نیان کو سارے جو نوال گیسز ہوتے ہیں وہ ہماری ساتھ ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ مالو ایٹامک مالیکیول ہوتے ہیں اگر آپ اگر نیان کو دے کے تو نیان کا ٹن اٹامک نمبر ہے ٹن اور دوسرے شل میں آٹ ہونا میں پتا ہے کی دوسرے شل میں آٹھ الکٹران آسکتے ہیں آٹ سے زیانے نہیں آسکتے تو اس کا دوسرے شل پورا ہے نا یہ دوسرا شل اس لیان کا آخری نشن ہے اور اس لیان کا آخری نشن پورا ہے ہوگا اس کو کسی اس کو اپنا آخریشن پورا کرنا نہیں وہ کرنے کیلئے کسی کے ساتھ ریقشن نہیں کرنا ہوگا کیوں کیونکہ یہ نیان جو ہے یہ اسٹیبل ہے نیان کا آخریشن پورا ہے تو آسسٹنٹس اچھ کہیں جس فری لیلی نیچر اسکالڈر مالیکیوٹ تو یہ نیان پی لی اگزسٹ کر چکتا ہے آکے رہ رہ سکتا ہے تو یہ نیان ہمارے صدیان ہی ہمارے صدیان ہیں یہ ہمارے صدیان نہیں ہے یہ مالیکیوٹ ہے لیکن مانو ایٹامیک مالیکیون نہیں کہ یہ وہ مالیکیون کے ہیں جو صرف ایک ایٹم مرموٹ یہ ہوتا ہے اور اس طرح آرگان کا ایٹام ویٹم نمبر 18 ہے تو پہلے شل میں دو الیکٹان دوسترشن میں آٹھ اور تیسے شل میں بیادت ہو تیس کا تیسے شل نہیں ایٹر الیکٹان اس میں پورے تو اس کا بھی آخر ایٹم پورا ہے یہ بھی اس طرح کرپٹان اور زینادر کی بھی آخر ایٹم پورے ہیں تو یہ ہمارے سے کیا ہے یہ ہمارے ساتھ مانو اٹامک مالیکیون ہے یعنی وہ مالیکیون ہے جو صرف ایک ایٹمز پر مشتمل ہوتے ہیں اکثر لوگ کنٹیوز ہوتے ہیں اس کو ایٹمز کہتا ہے یہ ایٹمز نہیں ہے یہ مالیکیون ہے ہمارے ساتھ کیونکہ یہ پریلی اگزیسٹ کر سکتے ہیں اور ایٹم پریلی اگزیسٹ نہیں کر سکتا ہے ایک ایٹم اکینا نہیں رہ سکتا اور یہ اکیلے رہ سکتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہے وہ پورا ہے اچھا ابھی چاہتے ہیں ڈائیٹ آمک مانیکیوڈ کی طرف ڈائیٹ آمک مانیکیوڈ ایمینٹو وہ وہ مانیکیوڈ ہوں جو دو ایٹموں پر مشتمل ہوں آپ یہاں پر دیکھیں دو ہائیڈوزن ایٹم کارمن اوکسجن مل کر ایمٹوں سی ایلٹو یہ کیا ہے یہ دو ایٹموں پر مشتمل سہ جو یہ ہمارے ساتھ ہے ڈائیٹ آمک مانیکیوڈ پالیٹمک میں پالیٹمید میری پالیٹمید مور پالیٹمید مور دین ٹو مور دین ٹو تو اس میں ٹرائی بھی آ سکتا ہے ٹیٹرہ بھی آ سکتا ہے انسوان پینٹا ہیکزا ایٹامید ہیکٹا ایٹامید اکٹا ایٹامید جتنا بھی آپ جا سکتے تو اس میں پالیٹمید وہ مولیکیون جو دو سے زیادہ ایٹموں پر مشتمل ہوتا ہے چیوڑے پہ موید ہے تو یہاں پر آجر ہمیں ٹرائی ایٹامید بھی آتا ہے ٹیر پر مشتمل ہوتا ہے واہم کارون اور اوڈ اکسیزن ٹیر ہیں تو اس کو ٹرائی ایٹامید بھی کیسے کی پالیٹمید ہے ٹیر پھیکسے نہیں پور جس میں پور چیر پور ایٹم نوز ایس ٹو اوڈ اوڈ ایٹی ہو بھی بہت سہے ٹیر میشان اور ایک ایٹروجن فور دو ایٹروجن دو ایٹروجن تو یہ کیا ہوا ہوگی ہے یہ بھی فور پور ہے ہوگے اس طرح ہم کہیں کہ c6h اور 6ی ہمارے ساتھ یہ ایک مالیکیوڑا ہے جو پری رہی ہے یعنی وہ سب سے وہ چیز ہے جو چیز ہے جو اس نے چل میں کہہ رہے سکتے ہیں کہ اس کو مالیکیوڑا کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ ایک مالیکیوڑا ہے یہ پولیترمیٹ مین مینی اٹھ موپر 612 18 اور 24 اٹھ موپر چیز میں 24 ویہ پولیٹرمیٹ مینی منئی اپنز ہے تو یہ ہمارا ساتھ ہو گیا ٹائپس آف مالیکیوٹرز آن بیسی آب ورٹ and the basis of number of items ابھی ٹائپس آو مالیکیوٹران ویسی ڈیپس آف اٹم یعنی وہاں پر ہم نمبر اپن پر اٹم کے بیس پر دو اٹم ہے تھین اٹم ہیں تو ٹرائی اٹم ایک پور ہے تو ٹرائی اٹم پاری اٹم کس طرح یہاں پرام بیس ٹائپس آف اٹم کے سیم اٹم ہے یا ٹیپ رنٹ اٹم ہے اس کے ٹائس پہ تو آپ لوگ یہاں پر دیکھو, haomo کا مطلب ہوتا ہے same یقصہ, haomo mean same. haomo atomic mean, wo home atomic molecules mean, wo molecules جو ایک جیسے ایٹموں کی combination سے ملین ہوئے ہو, جو ایک جیسے ایٹموں کی chemical combination سے ملین ہو, یعنی وہ molecule جو ایک جیسے ایٹموں پر مشتمل ہو, سیم ایٹموں پر مشتمل ہو, یہ ایچ ٹو دونوں سیم ایٹمز, یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو سی ایٹمز, دونوں سی مٹم 2 ہمارے صدقaisse ہمارے صدا جون مالیکیوٹ جو کمیں ہمارے صدا Евس cop جو گر آپ ملو ہمارے صاد مختلف ہے کیا کہ یہاں پر اگر آپ کو دیکھتے ہیں ایک سو پور ہے اینے سیل ہے وہ غیرہ وغیرہ یہ مختلف دونوں مختلف ہے تو یہ یہ بھی جس کر سکتے تو مالیکیو یہ بھی اس نیچر میں اکیلہ رہ سکتے تو مالیکیو یہ بھی اس نیچر میں اکیلہ رہ سکتا ہے یہ اس کا ایک پارٹیکل ایک ضرور چھوٹا سا مالیکیو۔ مختلف پر مشتہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہیٹرو ایٹامک مالیکیو۔ ہیٹرو ایٹامک مالیکیو اور ہیٹرو ایٹامک مالیکیو اے